بات یہ چل رہی تھی کہ فتوہ تکفیر میں، فتوہ تظلیل میں، فتوہ تفسیق میں انتہائی احتیاط سے کام دینا چاہیے کسی شخص کو کافر کانے کا معنی یہ ہے کہ اس سے سلام کرنا چیز نہیں بہت سارے معاملات اس کے ساتھ ٹھیک نہیں، اس کے ساتھ نکاہ ٹھیک نہیں، جنازہ اس کا نہیں پڑنا تو اتنے معاملات کیونکہ موجود ہیں، اس لیے فتوہ تکفیر میں بہت زیادہ احتیاط سے کام لینا چاہیے وہ کون کون سی وجوہ ہیں اور کون کون سی بنیادیں ہیں جس کی بنیاد پر کفر کا فتوہ نہیں لگتا یہ بات سمجھائی جا رہی تھی، تو اس میں چار وجوہ میں نے کل پیش کر دی تھی پانچویں وجہ ہے لزوم کفر لزوم کفر کا معنی یہ ہے، ایک ہے التزام کفر اور ایک ہوتا ہے لزوم کفر التزام اور لزوم میں فرق کیا ہے؟ التزام کا معنی کوئی خد بندہ خود کہے میرا یہ نظریہ ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں، میرا یہ مقصد ہے اور لزوم کا معنی ہے کہ اس نے ایک عقیدہ بیان کیا ہے اس کے نتیجے میں کوئی بات ثابت ہو رہی ہے مگر وہ اس نتیجے کا اقرار نہیں کرتا یعنی اس کی عقیدے سے یہ بات لازم تو آتی ہے لیکن وہ خود اس کو معنی کے لیے تیار نہیں مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں اللہ کی ذات اللہ تعالی موجود بلا مکان ہے، بلا جسم ہے، بلا جہت ہے کوئی شخص کہتا ہے جی اللہ تعالی کی ذات عرش پر ہے، ذات کے اعتبار سے ہم کہتے ہیں جب ذات کے اعتبار سے عرش پر ہوگا تو اس سے تو جسم لازم آئے گا وہ کہتا ہے لیکن میں جسم سے پاک مانتا ہوں اب اللہ تعالی کے لیے جسم کا قائل ہونا آپ اس کو تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ قفر ہے لیکن اس کے یہ بات کہنے سے کہ اللہ عرش پر ہے اللہ کے جسم لازم آ رہا ہے مگر وہ کہتا ہے کہ نہیں میں اللہ تعالی کے جسم کا قائل نہیں ہوں اب دیکھیں التزام نہیں ہو رہا، لزوم ہو رہا ہے تو ہم اس لزوم کی بنیاد پر اس کو کافر نہیں کہیں گے التزام اور لزوم میں یہ فرق ہے علامہ محمد امین بن عمر بن عبدالعزیز بن احمد بن عبدالرحیم المعروف امام ابن عابدین شامی رحمہ اللہ تعالی وفات بارہ سو باون ہجری وہ حاشہ ابن عابدین یعنی رد المختار میں فرماتے ہیں وَاِنْ وَقَا اِلْزَامًا فِي الْمَبَاحِسِ مَانَاهُوا وَاِنْ وَقَا تَسْرِيحُ بِكُفْرِ الْمُوتَزِلَا وَنَحْوِهِمْ اِنْدَ الْبَاحْسِ مَاہُمْ فِي رَدِّ مَذْحَبِهِمْ کہ اگر موتزلا اور ان جیسے دیگر فرقوں کے ساتھ بحث کے دوران کسی نے ان کو کافر کہا ہے اگر الزامن کی تکفیر کی ہے تو اس سے ان کا کفر ثابت نہیں ہوتا کیا مطلب؟ یعنی اگر ان کے نظریات کی تبدید کرتے ہو کسی نے یہ بات کہہ دی ہے کہ اس نظریہ سے تو کفر لازم آئے گا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ان کو کافر کہہ دیں گے یعنی الزامن اگر کو کافر کہا ہے یعنی جب نظریہ ان کا ہے اس نظریہ کی بنیاد پہ تو کفر لازم آئے گا تو یہ لزومِ کفر ہے الزامِ کفر نہیں اس بنیاد پر ہم ان کو کافر نہیں کہہ سکتے کیوں؟ فرماتا لَأَنَّ لَازِبَ الْمَذَبِ لَيْسَبِ مَذَابٍ کسی مذہب کو اختیار کرنے سے اگر کوئی بات لازم آتی ہے تو وہ لازم آنے والی بات خود مذہب نہیں ہوتی یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرمالیں تو لزومِ کفر الگ چیز ہے التظامِ کفر الگ چیز ہے آپ اس کی مثال سمجھیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب حروریہ سے قتال کیا حروریہ کہتے ہیں خوارج کو کوفہ کے تھوڑے فاصلے پر ایک بستی جس کا نام حرورہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف بغاوت ہوئی تھی اسی بستی سے اس لئے خوارج کو حروریہ کہتے ہیں جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے خوارج کو قتل کیا تو لوگوں نے پوچھا امیر المومنین کیا یہ کافر ہیں فرمائے من الكفر فرر یہ کفر سے نکل کر آئے ہیں کافر کیسے ہو سکتے ہیں خادیف منافقین کیا یہ منافق ہیں منافقین کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ بہت تھوڑا ذکر کرتے ہیں یہ تو بہت زیادہ ذکر کرتے ہیں تو منافق کیسے ہو سکتے ہیں پوچھا کہ امیر المومنین یہ کون ہوگا پھر فرمائے یہ وہ لوگ ہیں جو فتنے کے اندر اندے ہو گئے ہیں اور فتنے میں بہرے ہو گئے ہیں یعنی میں نے کوئی کافر نہیں کہتا ہاں کہتا ہوں کہ فتنہ پرور ہیں فتین ہیں یہ فتنے میں اندے اور بہرے ہو چکے ہیں اب ان کا حل سوائے قتل و قتال کو کوئی نہیں ہے تو اب دیکھو یہاں بیت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو کافر نہیں فرما رہے ہیں بہر بہراب موسیقی